رب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شروح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقہ وقولی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو المختارات من اصول القغاءات آج ہم نے باب الادغام الحوافیل المتقاربین کا اردو خلاصہ دیکھنا ہے اس باب میں دو طرح کا اختلاف ہوا ہے ادغام اور اظہار ادغام صرف امام سوسی کرتے ہیں اور باقی سب اظہار کرتے ہیں امام سوسی کے لئے ادغام ایک کلمہ میں بھی ہو سکتا ہے اور دو کلمات میں بھی ہو سکتا ہے اگر ایک ہی کلمہ میں دو متقاربین جمع ہو جائیں تو صرف قوف کا قاف میں ادغام ہوا ہے صرف قوف کا قاف میں ادغام ہوا ہے اور کسی بھی حرف کا ادغام نہیں ہوا اور قوف کا قاف میں ادغام بھی شرط کے ساتھ ہے اگر شرط پائی جائے گی تو ادغام ہوگا اور اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو قوف کا قاف میں بھی صرف اظہار ہوگا شرط جو ہے وہ ہمارے پاس دو ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہمارا متقم حرف قوف اس سے پہلے متحرک ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ قاف کے بعد میمے جمع ہونی چاہیے قوف سے پہلے متحرک ہونی چاہیے اور قاف کے بعد میمے جمع ہونی چاہیے اگر یہ دو شرائب یا دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو قوف کا قاف میں ادغام نہیں ہوگا صرف اظہار ہوگا اس کے بعد کلمہ علم نخلقم کے ادغام کی بات آ رہی ہے ویسے تو یہ قلمہ ادغام صغیر سے تعلق رکھتا ہے لیکن قوف کے قاف میں ادغام کا بیان ہے تو اس لئے اس کا بھی آگے ذکر آ گیا ہے علم نخلقم میں پڑھنے کی کیفیت کے اعتبار سے اختلاف ہے امام سوسی کے لئے صرف ادغام تام ہے اور باقی سب کے لئے دو بجھے ہیں ادغام تام اور ادغام ناکس اس کے بعد فی کلمہ تئیم کا بیان ہے فی کلمہ تئیم میں کافی ساری تفصیلات ہیں جو کہ المختارات میں اختصار کو دیکھتے ہوئے حضف کر دی گئی ہیں انشاءاللہ وہ شادبیہ سے ملیں گے لیکن یہاں پر ایک چھوٹے سے قائدے کا بیان ہے یہ جو قائدہ ہے اس کا تعلق متقاربین سے بھی ہے اور مثلین سے بھی ہے یعنی کہ مثلین فی کلمہ تئیم سے بھی ہے اور متقاربین فی کلمہ تئیم سے بھی ہے قائدہ یہ ہے کہ اگر مدغم حرف سے پہلے صحیح ساکن آ جائے تو ادغام کے ساتھ دوسری وجہ سوسی کے لیے اختلاص بھی ہوگی مدغم حرف سے پہلے صحیح ساکن آ جائے تو ادغام تو ہونا ہی ہونا ہے تو ادغام کے ساتھ دوسری وجہ سوسی کے لیے اختلاص بھی ہوگی اس کے بعد نیچے دیکھیں مثالیں بیان کی گئی ہیں فی کلمہ کی بھی اور فی کلمہ تین کی بھی ذوح ذحہ عنی ناری میں صحیح ساکن نہیں ہے حال سے پہلے تو صرف ادغام ہوگا لیکن خودی لعف و امور واو سے پہلے فا صحیح ساکن ہے تو یہاں پر دو وجہیں ہوں گی ادغام اور اختلاص یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کو اٹھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بخمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرگوک و اتوبو اليک السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ